موسیقی خوبصورت یہ پلاس کے فول ہیں جنہیں ٹیزو چھولے کے فول سے بھی جانا جاتا ہے جنگل میں اپنی لالی میں بکھیرے ہوئے یہ آنے جانے والوں کا دھیان اپنی اور انعیاس ہی کھینچ لیتے ہیں یہ پھول اتنے آکرسط ہوتے ہیں کہ انہیں جنگل کی جوالا بھی کہا جاتا ہے صبح صبح انہیں دیکھنے سے تو جیسے من ہی نہیں بھرتا ہے ایسا لگتا ہے جیسی کہ یہ آپ سے کچھ کہہ رہے ہوں ان پر سے جیسے نجریں ہٹتی ہی نہیں ہیں موسیقی جیسے بھر جاتا ہے جیسے پرکرتی آپ کو کوئی بردان دینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے یہ فربری مہینے سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپریل تک اپنی چھٹا بکھیرے رہتے ہیں یہ پھول دیو داؤں کے اوپر چڑھنے سے لے کر اوسدی اپیوں کے لیے بھی کام میں آتے ہیں پراشین کال میں ان پھولوں سے رنگ بنایا جاتا تھا اور ہولی کے سمیے ان رنگوں کا استعمال کیا جاتا تھا اتنی بسیستہ لیے یہ پھول اس لیے اتر پردیش اور جھارکند کا راج کی پھول ہے بھارتی ڈاک ویبھاگ نے ڈاک ٹکٹ پر پرکاست کر کے سممانت بھی کر چکا ہے یہ پھول دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک سفیت لطا والا اور دوسرا لال لطا والا سفیت پھول کا بیگیا نکنام بیوٹیا پاروی فلو رہا ہے جبکہ لال لطا پلاس کا بیگیا نکنام بیوٹیا سپروا کہا جاتا ہے ان پھولوں کے برکچوں کو دیو برکچ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ان کی لکڑیوں کو یگدی پرکریوں میں لائے جاتا ہے پلاس کے پھولوں کے پتوں کا اپیوگ بیوہ ایک کارکرم سے لے کر دونا پتل کے روپ میں بھی کیا جاتا رہا ہے حالانکہ اب تک نیکی کے آ جانے سے ان کی روایت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے پلاس کی پھولوں کا رس تتلیوں مدھومتیوں اور بندروں سے لے کر بچوں کو بھی بہت پری ہے چھتیس گڑ میں تو ان پھولوں پر کئی گیت بھی بنائے گئے ہیں اور فلموں میں بھی پھلوائے گئے ہیں جیسے رس گھولے رے ماغ فگنوا منڈو لے رے ماغ فگنوا راجہ بروبر لاغے مورے آمارانی سہی پرسہ پلوا کچھ بھی کہیں یہ پھول ہے ہی خاص